بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا یا نہیں ہوگا بہت سارے لوگ آپ میں سے ہمیں یہ میسج کرتے ہیں ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہی جو سوالات آپ کے ہیں ان کے جوابات لے کر آج پرگرام ٹاپ سوری میں ہم حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سٹیٹس بتاؤں گی کہ بازاروں میں اس وقت کیا سٹیٹس ہے اور کیا لوگ کرونا کو بھول چکے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں یہاں پر اگر آپ کیمرہ میں نظر دھڑائیں آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دک دکاندار بچے خواتین اور بڑے جتنے بھی یہاں پر آپ کو شہری نظر آئیں گے وہ ماسک پہننا بھول گئے ہیں اگر تو اس پینڈیمک میں آپ ماسک پہننا بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کرونا وائرس دوبارہ نہیں آسکتا ہے تو ماسک تو ہمیں ضرور پہننا ہے لیکن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے شہریوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اب کرونا وائرس نہیں ہے اور ہمیں ماسک پہننے کی ضرورت ہے نہیں ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے حکومت پنجاب نے سیوٹ سے یعنی کہ آپ کے گھٹروں سے سیمپلنگ لینے کا آغاز کیا ہے اور یہ جو ٹاسک ہے وہ وائرولوجسٹ کو دیا گیا ہے یہ لیب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کہ جو سیمپلنگ لی جا رہی ہے اس کا ٹیسٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور کون کون سا علاقے ایسے ہیں جہاں سے جہاں کہ گھٹروں کے پانی سے کرونا وائرس نکلا ہے تو آئیے پرگرام دوسری کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو کرونا کے حوالے سے ایک کرن سیچویشن بتاتے ہیں کہ کرونا کی موجودہ صورتحال ہے کیا کرونا کے حوالے سے یہاں پہ موجود جو دکاندار ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر شاپنگ کرنے کے لیے اور کتنے لوگ ماسک کا استعمال نہیں کرتے اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ علیکم شاہد یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک تو آپ بھی ماسک نہیں پہن رہے اور آپ کے پاس جو کسٹمر آ رہے ہیں کیا وہ بھی ماسک نہیں پہن رہے نائنٹی پرسن نہیں پہن رہے ماسک کیا کہ لگ رہا ہے کہ کرونا شاید ختم ہو گیا ہے ایسی لگ رہے ہیں ایسی لوگ ایسی سمجھے کہ کرونا ختم ہو چکتا ہے مگر کام کی پہنشن آپ کے سامنے ہی ہے پری بیٹھے ہیں میں ابھی تو ہم نے لوگ چلے ٹھیک ہے تو یہ صورت یہ حال ہے شاپ کی پر خود بھی اور جو کسٹمر ہیں وہ بھی ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ایک اور آپ شاپ کی پر ہیں جے اسلام علیکم کیسے ہیں اچھا پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کرونا کے حوالے سے ماسک کا استعمال اب ترک کر دیا گیا ہے کیوں اس لیے کہ ایک تو کرونا کام ہو گیا لیکن طرح کتنا نہیں کیا گیا لیکن یہ ہے کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کرونا کام ہو گیا اللہ اس سے اور بھی کام کر دے آمین آمین تو ماسک پہننا تو ابھی ضروری ہے صحیح کہہ رہی ہیں آپ ضروری ہے لیکن لوگ پہنتے ہیں لیکن کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے گرمی ہے کسی وقت آدمی تنگ بھی آ جاتا ہے تو اتار کے جے میں رکھ لیا ایک بھائی ہے انہوں نے ماسک پہنا ہے ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں سلام علیکم کسٹمر ہے یا دکاندار ہیں دکاندار ہیں اپنے ماسک پہنا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے آہ کہہ لیں کہ 80% گتم ہو ہے 20% ابھی بھی دل کہہ رہا ہے کہ تو یہ بتائیں روزانہ کی بنیاد پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کسٹمرز کو کیسا دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کیا دیکھ رہے ہیں جو کسٹمر یہاں پہ آ رہے ہیں وہ ماسک پہن رہے ہیں یا نہیں نہیں 80% لوگ نہیں پہن رہے نہیں پہن رہے 20% لوگ اور لوگ اس چیز سے ڈھرے نہیں ہوئے وہ کہہ رہے ہیں آپ جو کومن نے لوگ ڈاؤن کھول دیا اس کا مطلب کرونا بھی ختم ہو گیا ابھی جو کلیر میسیج ہے وہ لوگ ڈاؤن سے ہی جاتا ہے لوگوں کو جی جی وہ میسیج اسی ویسے جاتا ہے ویسے نہیں جاتا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور بھی دکاندار ہیں یہاں پر بلکہ یہاں پہ شہری ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں انہوں نے بھی ماسک پہنے ہیں اسلام لیکن کسٹمر ہیں یا دکاندار ہیں میں ایک کسٹمر ہوں شہری ہیں کرونا وائرس ہتم نہیں ہوا لیکن لوگوں نے ماسک پہننا چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے یہ عوام کی لاپروائی ہے جس کو پروائی ہے اپنے فیملی کی اپنے بچوں کی وہ تو اپنے کیر کرے گا یہ دیکھنے میں نے اپنے ہاتھ میں سینڈیزر رکھا ہوا ہے جے میں بھی رکھا ہوا یہ ماس بھی نہیں اتا رہے ہیں یہ تو بندے کے آپ پہنا حکومت کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے مجھے آپ بیل ایجوکیٹڈ اور بیل انفارمڈ لگ رہے ہیں میرے دیکھنے والوں کو بھی اچھا سا پیغام دے ابھی جی دیکھیں یہ عوام کو چاہیے کہ ابھی ان کو چاہیے کہ رلیو کریں بلکل وہ نہ ہو آپ اس وقت ہمارا ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ بیماری پھیلی ہوئے بواہ ہے آپ اس سے احتیاط کریں یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے اور آپ کی فیمل کے لیے بہت اچھی بات بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آئیے ناظرین اور بھی شاپ کی پر سے ہم بات کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے کہا کہا جاتا ہے السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بھی ماسک نہیں پہنا اب ماسک پہنا تر کیوں کر دیا ہے شہریوں نے ہر عوام ریلیکس ہو گئی ہے کہ کرونا نہیں ہے کرونا نہیں ہے ہونا چاہیے ابھی پوائنٹ بنتا ہے ریلیکس ہونے کا نہیں نہیں بلکل نہیں بنتا تو آپ نو ماسک نو سرویس والا پولیسی اس کے پر عمل کر رہے ہیں ابھی بینگا شاپ کی پر سنٹائزے بھی رکھا ہوئے مارکس بھی رکھے ہوئے ہیں چلونا ٹھیک ہے تو یہ سچویشن انارکلی بازار ہے بڑا بازار ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر خواتین آ رہی ہیں اور شاپنگ کا سلسلہ جاری ہے خواتین کے ساتھ بچے بھی ہیں لیکن ماسک جو ہے وہ نہیں پہنا جا رہا ماسک ہے لیکن چن پہ بھی لکھا ہوئے باز لوگوں نے السلام علیکم کیسے ہیں کرونا ہے ختم ہو گیا ہے ماسک پہنا کیوں ختم کر دیا ہے عوام نے کوئی ریزن نظر آتی ہے آپ کو مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتی ہے کیونکہ جب تک ہم مارکر میں تھے تب بھی کوئی کوئی ایسا کیس نہیں ہمیں نظر آیا نہ میری لائف میں میں نے ابھی تک ابھی دیکھا ہے کیونکہ کیس کرونا کا ہاں یہ سنا ہے کہ کوئی بھی کوئی بیمار ہوتا ہے بندہ یا کوئی سانس یا کسی کو پروبلم ہوتی ہے سو کرونا کیس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سے صورتحال میں آپ کو اس جانب سے بھی دکھا دیتی ہوں آپ دیکھئے کہ یہاں سے جتنے شہری آ رہے ہیں دس میں سے شاید ایک نے ماسک پہنا ہو اور باقی جو ہیں وہ بغیر ماسک کے ہی یہاں پر آ رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ ہین سانٹائزر یہ ابھی چیزیں پرانی نہیں ہونی چاہیے ہیں کیونکہ یہ ابھی دسمبر تک ایکسپرٹ کہتے ہیں ہماری زندگی میں شامل رہنی چاہیے پرگرام میں آگے چل کر ہم آپ کو ایکسپرٹ سے بھی ملوائیں گے لیکن پرگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ عوام ابھی کون سے پوائنٹ پر ہے اور کیا سوچتی ہے کرونا کے حوالے سے اور ایسو پیس کے حوالے سے بازاروں کی کیا کنڈیشن ہے تو یہ صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آگے چلتے ہیں ایک اور مارکیٹ میں چلتے ہیں وہاں پر آپ کو دکھاؤں گی کہ وہاں پر عوامی روئیے کیا ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ایکسپرٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ ویگن آپ نے دیکھی ہے پھولی لوڈڈ تھی اور لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا آئیے اگلے بازار میں چلتے ہیں تو ناظرین انارکلی بازار کے بعد ہم نے رخ کیا ہے ہال روڈ کا اور یہ ہال روڈ کی بلکل بیک سائٹ ہے آپ دے سکتے ہیں اور اس سے مہلے کا جو سامنے والی روڈ ہے وہ میو ہسپتال کو جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پر حجوم علاقہ ہے تو دکھانا میں آپ کو یہ چاہتی تھی کہ اس حجوم میں سے صرف دس میں سے ایک شہری نے ماسک پہنا ہوگا اور باقی ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا ختم ہو چکا ہے تو آج کے پروگرام میں آپ کو یہ انفرمیشن دینے کا مقصد ہے کہ آپ ویل انفرمڈ ہو جائیں کرونا کے حوالے سے اور کرونا کا سٹیٹس موجودہ کیا ہے اور کیا یہ پھیلنے کی سکت رکھتا ہے اس وقت یا نہیں یہ بھی آپ کو منوان آپ تک یہ انفرمیشن پہنچائی جا سکے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پبلک ٹرانسپورٹ کیونکہ کھل گئی ہے لوکل ویگنز شروع ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویگنز میں بیٹھنے کا سلسلہ اور کھڑے ہونے کا یعنی کہ آپ کو فل بھری ہوئی ویگنز یہاں پہ ملیں گی اس کے علاوہ کیامرمنز سے گزاریش ہے ذرہ پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھائیں کہ لوگ ماسک پہن رہے ہیں یا نہیں پہن رہے ہیں تاکہ مہک میں صحت یہ دیکھ سکے اور پھر اس کے حوالے سے کوئی پولیسی ترتیب دے سکے کہ انہوں نے عوام کو کس طرح سے میسیجز دینے ہیں انہوں نے عوام کو کس طرح سے فارم کرنا ہے اور کیا یہ سچویشن ہمیں پھر سے لوگ ڈاؤن کی طرف لے کے جا سکتی ہے یا نہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آئیے ذرا آگے جلتے ہیں لوگوں سے ذرا بات بھی کر لیتے ہیں کرونا کے حوالے سے وہ کہتے کیا ہیں آپ کا ماسک کہاں ہے کرونا تو اب ختم ہو گیا آپ کو معلوم ہے آپ کسی بات کی وجہ سے میں ذرا آپ سے بہت ہی دور ہو کے کھڑی ہو چکی ہوں کیونکہ آپ کسی کو کرونا وائرس دے سکتے ہیں نہیں کرونا اگر ہوتا تو ابھی مجھے ہو جاتا کرونا نہیں ہے تو لوگ ڈاؤن بھی ہتم ہو گیا کرونا ہے نہیں پہلے تھا کرونا پہلے بھی میرے حال سے نہیں تھا کیونکہ مجھے تو فرق محسوس نہیں ہوا ویسے چھوٹیاں ہوئی کرونا ہے یا نہیں اس کے لیے آپ کو فرق محسوس ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ کو پتا چل جاتا کرونا تو فرق محسوس اگر ہوتا تو مجھے فرق محسوس ہو جاتا چھٹیے پتہ نہیں کیوں ہی ہماری روزی خراب ہو گئی یہاں پہ جو دیڑی میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس اتنے ہی آپ سے بات کر سکتی ہوں میں آگے چلتے ہیں ذرا اور بھی شہریوں سے بات کر لیتے ہیں ماس کیوں نہیں پہنتے ان سے جل کے پوچھتے ہیں کیا جواز دیتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ نے بھی کیونکہ اس کی چھت بھی نیچے ہوتی ہے وینٹیلیشن کے حوالے سے بھی بہت کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے تو بزرگ بھی بیٹھے ہیں کچھ السلام علیکم سر آپ نے ماسک نہیں پہنا کیوں نہیں پہنا ماسک ماسک کیوں نہیں پہنا ماسک گھر سے لانا یاد نہیں اور آپ کو آپ کو بھی نہیں آتی تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی کرونا ختم نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ سچویشن یہ صورت احال ہے بیگر میں بیٹھے صرف ایک لیڈی ہے جنہوں نے آگے یہ ماسک پہنا ہے آپ نے پہنا ہے ماسک پیغام کیا دیں گی کرونا کے حوالے سے ماسک پہنا چاہیے بڑے اچھا اچھا پریسائیس چھوٹا سا انہوں نے میسیج دیئے ماسک پہنا چاہیے آپ نے بھی ماسک نہیں پہنا سواریاں پہنتی ہیں جی سواریاں پہنتی ہیں جی کرونا کے حوالے سے لوگوں کو احتیاط کتنی ضروری ہے کتنی بہت ضروری ہے جی ابھی گیا نہیں کرونا گیا نہیں ہے ابھی احتیاط کی بہت ضروری ہے یہ لوگ نہ یہ نہ سمجھیں کہ کرونا ختم ہو چکا ہوا ہے یہ کبھی بھی کسی کسی چیم بھی کسی کبھی ہو سکتا ہے اچھا پیغام دیا ہے ایک اور شہری ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم میں نہیں لیتا کیا کیوں نہیں لیتا میں رہی جانا ہے ہر ہر ٹو شاپ آپ لینے جا رہے ہیں خریدنے جا رہے ہیں ماسک کو کرونا ہے یہ ختم ہو گیا کیوں نہیں ہے ہے بلکل ہے پیغام کیا دیں گے دیکھنے والوں کو پیغام تو یہ مین ٹو مین چل رہا ہے جس کا نالج جتنا ہے اسے سمجھے جس کا نہیں ہے وہ تو کہتا ہے ای نکرون بڑی اچھی بات کی ہے مجھے لگتا ہے میرے بہت سارے پروگراموں میں اچھی باتیں کرنے والے جتنے تھے ان میں سے آپ ایک ہیں تو کہ یہ انفرومیشن پہ اور man to man vary کرتا ہے یعنی کہ ہر ایک کے پر depend کرتا ہے جس کا جتنا knowledge ہے جس کی جتنی تعلیم ہے اس کو اتنا ہی پتا چلے گا اس کی حقیقت کیا ہے لیکن میں یہ نہیں ماندہ کہ میں اکیلے ہی ملا رہا ہوں کئی بندے آپ کیسے ملتے ہیں بہت اچھا پیغام ہے تو ناظرین یہ سچویشن ہے ویگن جو ہے وہ بھری جا رہی ہے اور ڈرائیور سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اتنی ویگن بھر کے کیوں لے کے جاتے ہیں اتنی ویگن بھر کے کیوں لے کے جاتے ہیں ویگن بھر کے کیوں لے کر جاتے ہیں پیچھے آپ دیکھئے اکب میں عوام کا جمع غفیر ہے اور یہاں پر موبائلز کی ایکسیسریز کی شاپ ہوتی ہیں تو اس طرح سے لوگ باہر نکلے ہوئے گڑوں سے آئے کچھ مزید لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایک شہری ہے سامنے گو میں ابھی نہیں کیا نہیں نہیں دکان سے میں نے کبھی نہیں بولا کیوں نہیں بولا آپ کبھی بولتے ہی نہیں ہیں میں نے نہیں بولتا بولتے ہی نہیں ہیں جی بہت کم بولتے ہیں جو مجھے انٹرویو دیتے ہیں وہ کمگو بھی ہوتا وہ بات کر لیتے ہیں میں بڑے بیسک بیسک سوال پوچھتی ہوں میں ابھی کبھی دیا نہیں ہوں بتا دے ماس کہا ہے ہاں جی تو یہ سیچویشن ہے بہت سارے لوگ اور یہاں پہ بچے جنہوں نے ماس نہیں پہنا تو ناظرین یہ سیچویشن ہے چھوٹی بچی تھی اور سلام کرنا چاہی تھی لیکن اس نے ماس نہیں پہنا تھا تو یہ آپ دیکھ لیں پیچھے سیچویشن شہر لاہور کی کرونا کے حوالے سے آپ ذرا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد میں آپ کا بتاؤں گی کہ جو حکومت پنجاب نے ٹاسک دیا ہے سیویش کے پانی میں سے کرونا وائرس کو ڈیڈک کرنے کے لیے یہ کام کون کر رہا ہے اور ان کو اس ٹاسک سے اس ٹیسٹنگ سے اس سیمپلنگ سے کیا نتائج ملے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے وائرولوجس سے آپ ہمارے ساتھ رہیے جو ناظرین ہم یہ دیکھیں گے کہ شہر لاہور میں کیا کام ہو رہا ہے کرونا کے حوالے سے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ لیبورٹری جہاں پر شہر لاہور سے سیمپل لیے جا رہے ہیں وہ بھی گٹروں سے سوٹ سے سیمپل لیے جا رہے ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی کرونا وائرس کہاں کہاں موجود ہے تو اندر چلتے ہیں میں آپ کو پروفیسر صاحب سے ملواؤں گی اور ان کا تارک بھی اندر چل کے ہی کروائیں گے تمام تر جو کام ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور کیا کیا سیمپلز یہاں پر آتے ہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہاں پر اپنے شیوز پٹ آف کرنے ہوں گے اور یہاں لیبورٹری کے جوتے پہننے ہوں گے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پروفیسر صاحب ہمیں بریف کرتے ہیں جوتے ہم پہن چکے ہیں اور اندر کی طرف ہم یہاں سے جائیں گے اور آپ کی ملاقات کروائیں گے پروفیسر تاہیر یعقوب صاحب جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہ جو ہیں وائرولوجسٹ ہیں اور مایکرو بائیولوجسٹ بھی ہیں تو ڈبل ڈبل آپ کے پاس یہ ڈگریز ہیں اور آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کرونا کا شہر لاہور میں پنجاب میں سٹیٹس یہاں پر ہم موجود ہیں یہاں کرونا کے سوچ کے نمونے آئے ہیں جو کہ حکومت پنجاب نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے اور یہاں پر ان نمونوں کے اوپر کام ہو رہا ہے آر بھی سیف سٹیننگ ہیر ہماری ٹیم آپ میں سیف ہیں یہاں کھڑے ہو کے جی آپ بالکل سیف ہیں کیونکہ یہ جو لیب ہے ہماری سب بھی ہے سلتری ہے اس سے باہر کوئی ہوا نہیں آسکتی اس کے اندر بھی نہیں جا سکتی نہ باہر آسکتی کیونکہ یہ نیگٹیف پریشر ہے ہماری آپ سے دیکھا ہوگا کہ یہ لیب کی جو انٹری ہوتی ہے وہ ڈبل پریشر ہوتا ہے جو ایمبین پریشر ہوتا ہے اندر جا کے اس کے چار ہمارے جو ہیں ڈیفنٹ بفرز ہیں اس میں پہلا بفر جا ہے اس کے اندر جو ڈبل پریشر ہوتا ہے تاکہ باہر کی کچھ چیز اندر نہ آجا سکے اس کے اندر والا جو بفر ہوتا ہے جو ایمبین پریشر ہے وہ ہوتا ہے اس کے آگے پھر نیگٹیف پریشر ہوتا ہے شروع ہوتا ہے یہ سارا کے سارا جو ہے وہ فیلٹرڈ ایئر اس میں آتی ہے اور فیلٹرڈ ایئر جو ہے you can see کہ فیلٹرڈ ایئر ہی باہر جاتی ہے اب یہ بتا دیجئے کہ کیسے ٹاسک آیا ہے شہر لاہور میں پنجاب میں کرونا کا سٹیڈس کیا ہے سوچ سے نمونے لینا یہ کتنا فائدہ مند ہوگا اس کے اوپر کام کیسے ہو رہا ہے جیسے آپ کو بتا کہ لاہور میں لکڈاؤن ہو رہا پھر آیا کہ سمارڈ لکڈاؤن آ گیا پھر آج کل ایک ٹرم یوزوری مائکرو لکڈاؤن کی تو ہمارا خیال تھا کہ اگر لکڈاؤن سمارڈ لکڈاؤن تھا وائی نہ گو پھر سمارٹ سرولینس بھی تو ہونا چاہیے نا سمارٹ سرولینس یہ ہے کہ لوگ بہت ساری چیزیں چیٹ کرتے تھے اپنے اڈریس کرل دیتے تھے اپنے جگہ کسی اور بندے کو بھیج دیتے تھے وہ ٹیسٹ کرتے تھے تو اس کے بہت سارے گورمنٹ کو پرولم آ رہے تھے تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم اس ایریا جہاں کا یہ لوگ ڈاؤن لگانا ہوگا وہاں کے سی ورچ پانے جو ہے وہاں سے ہم نمونے اکٹھے کریں گے اور ان کو لاکھیاں چیک کریں گے ان کو ٹیسٹ کریں گے اب ان کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں پتا چل جائے گا کہ اب اس ایریا کے اندر واتکہ ہی کوئی پیشنٹ پریزنٹ ہے کے نہیں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا تھا کہ ہم نے تین ہاسپیٹل سلیکٹ کیے تھے جو کوورٹ بار کے اس میں پیشنٹ تھے ہم نے ان کے فیکل سامپل ان کے جو سٹول سامپل ہے لے کے وہاں ان کے اندر کنفرم کیا وائرس کو ان کے یورن میں کنفرم کیا پھر انہی ہاسپیٹل کے جو سی ورچ ہے اس میں کنفرم کیا کہ سی ورچ کے اندر یہ وارس پریزنٹ ہے پھر ہم نے لاہور کے اندر جو ہے جولائی کے اندر نو جولائی کو ایک لابڈون چاہ رہا تھا دو ڈیفرنٹ ایریا پر ٹونشپ میں اور جو ہے دوسرا جو تھا جو ہٹون کے اندر دو جو ہے جو ہے جو ہٹون کے جو ہے سی بلوک کے اندر چاہ رہا تھا اور ٹونشپ کے جو اے ٹو بلوک ہے اس کے اندر چاہ رہا تھا اور ہم لوگوں نے پھر وہاں سے اس نمونے کٹھے کرنے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس ایریا میں اتنے پیشنٹ ہیں اس ایریا میں اتنے پیشنٹ ہیں اور ہم نے وہاں کے ان کے ایڈریس سے ان کی سٹریٹ جو سلیکٹ کی اور سٹریٹ سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے کہ ہم وہاں جا کے ہم نے نمونے ڈیفرنٹ جو آلٹرنیٹ ڈیز میں نمونے اکٹھے کیے ان کو لا کے ہم نے یہاں چیک کیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ان میں کوئی فیفٹی پرسن سے زالہ جو لوگ ہیں پوزیٹیو ہمارا جو سامپل ہیں پوزیٹیو ابھی تک جتنے نمونے اکٹھے کیے ہیں وہ کہاں کہاں سے اور آپ کو کہاں کہاں کون کون سا علاقے سے وائرس ملا ہے اب پھر ایک فردر کوئیشن ہے رائز ہوا کہ جتنے بھی واسا کے اندر جتنے ڈیسپوزل سٹیشن ہے وہ سیورج سسٹم ہے وہ سٹریٹ کے اندر نائن انچ کا ہوتا ہے نائن انچ والا ٹویل میں جاتا ہے ٹویل والا فیپٹی میں جاتا ہے یہ سارے پائپ کے سائز ہیں جو وہ پھر آگ جا کے آگے کہ ڈیسپوزل پمپ جو ہوتا ہے یا ڈیپ سٹیشن ہوتے وہاں پہنچتے ہیں تو لاہور کے اندر اس وقت جو ایک سو آٹھ جو ہیں ڈیپ سٹیشن ہیں یا ڈیسپوزل پمپ ہیں ہم نے ان ساروں کے سارے جو ایک سو آٹھ سے سامپل اکٹھے کیے اور ان کے بعد ہم نے ٹیسٹ کیا تو ہم نے پتا ہے کہ سیونٹی پرسن یہ جو ڈیسپوزل پمپ ہیں وہ پوزٹیو ہیں سارے کے سارے پوزٹیو ہیں علاقے بھی بتائیں گے ڈسکلوز کریں گے میرے پروگرام ان میں ہمارے جیسے میں نے کہا کہ واسہ کے اندر جتنے بھی علاقے ہیں وہ سارے پوزٹیو ہیں وہ سیونٹی پرسن پوزٹیو ہیں لیکن ان میں جو انٹرسٹنگ سٹوری ہمارے لیے بھن رہی تھی وہ دویا تھا کہ دو سٹیشن ایسے تھے جس میں ایک ٹاؤنشت پر علاقہ تھا اور ایک جو ڈیسپوزل میں جو ہے وہ یو ایم کی جو یونسٹی ہے ان کا جو مین ایریا ہے وہ ہمیں ہمیں ہمیشہ ہی پوزٹیو مل رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ ہمیشہ کیوں پوزٹیو ملتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ اب بیک ٹریکنگ کی ہم نے اور وہاں جا کے ان گھروں تک ہم جو سٹریٹ کے سامپل لیے سٹریٹ سے ہم نے گھروں تک پہنچے تو گھروں کے ہم نے 67 سامپل جو کٹھے کیے تھے ان میں سے 67 میں سے 16 سامپل جو ہیں جو گھر جو ہیں ہمیں پوزٹیو ملے ہیں تو ہم اب اس طرح بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو ہے گورنمنٹ جائے گی مائکرو لوگ ڈاؤن کی طرح تو ہم گورنمنٹ کو پوری ہیلپ کریں گے ایک پیشنٹ بھی ایڈنٹیفائی کرنے میں آپ نے کہا اگر گورنمنٹ جائے گی مائکرو لوگ ڈاؤن یہ مائکرو لوگ ڈاؤن کیا ہوگا کیونکہ ابھی جو لوگوں کو پتا ہے وہ پتا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن یعنی کہ کوئی کوئی علاقے ایسے ہیں جنہیں لوگ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے تو مائکرو لوگ ڈاؤن کی آپ دیفنیشن کیسے بیان کریں گے اور وہ کیسے لگایا جائے گا مائکرو لوگ ڈاؤن ہوگا کہ بلکل چھوٹا ایریا جیسے آپ کو ایک سٹریٹ کو لوگ ڈاؤن کرنا چاہیں ایک کسی چند گھروں کو لوگ ڈاؤن کرنا چاہیں تو دیٹ بل بھی مائکرو لوگ ڈاؤن ہوگا کہ اس میں آپ بہت سارے لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے خاص ایریا جو ہے یا ایک خاص بلکل جو سٹریٹ ہوگی آپ اس کی بیس پہ آپ ان کا نیلیسیزم کریں گے اور ہم لوگوں کو بتا رہیں گے کہ گورنمنٹ کو بتا رہیں کہ یہ جو گھر جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں دوکر صاحب سبت سے جو آپ کو وائرس ملا ہے کیا یہ ڈیٹ تھا یا پھر اتنا پاورفول تھا کہ یہ دوبارہ سے وہ سپائک لاسکتا ہے ہاں اب اس میں اب جو ہمارا اگلا question تھا کہ یہ وائرس جب ہم نے اس کو detect کر لیا پی سی آر بیس پہ تو اگلا question تھا کہ ایدر اس وائرس جب ہم نے اس وائرس کو گروہ کرنے کی سیل لائن بھی کوشش کی ابھی تک ہمارے سے گروہ نہیں ہوا یہ وائرس جو ہے تو پھر ہم نے لگتا ہے کہ میں بھی یہ وائرس جو ہے وہ کلڈ ہو ڈیٹ ہو وہ زیادہ انفیکٹ لیکن اس وائرس کی جو ایک اور بری بان یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ پوزیٹیو سنس کا وائرس کا جنوم ہے وہ پوزیٹیو سنس کا ہے پوزیٹیو سنس کا جنوم جو ہے وہ ویسی انفیکٹیو ہوتا ہے اگر اس کا کمپلیٹ جنوم ہوگا تو یہ it can cause infection cause کر سکتا ہے اگر ہمارا سیورج کہیں ملا ہوا ہے جو drinking water کے ساتھ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب میں کیونکہ پرگرام کرتی ہوں اور ہمیں معلوم ہے کہ contaminated water جو ہے جو کہ سیورج اور پینے کے پانی کی لائنیں مل جاتی ہیں اور وہ contaminated پانی آتا ہے ہمارے نلکوں میں تو یہ کتنا ہمارے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے کتنا alarming ہے یہ یہ بہت زیادہ alarming ہے کہ ہمارے سیورج کے اندر یہ وارث detect ہو چکا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وارث ابھی کہیں گیا نہیں ہے یہ لاہور کے اندر ہی present ہے ہمیں یہ جو ہم نے ایک عادت بنا لی ہے کہ جیسے ہمیں کوئی خبر ملتی ہے کہ گورنمنٹ نے lockdown اٹھا لیا ہے تو ہم ماسک اتار دیتے ہیں ہم اتنا کیر نہیں کرتے تو میری ایک request ہوگی لوگوں کو کہ ابھی please یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہیں ان کی باتیں مانیں کیونکہ یہ وارث ابھی گیا نہیں ہے یہ وارث آپ کے پانی کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا genome جو ہے وہ بھی positive genome ہے اور genome اس کا infectious ہے کیونکہ آپ microbiologist بھی ہیں وائرولوجس بھی ہیں میرے دیکھنے والوں کو شہر لاہور کو آ کر کیا پیغام ہوگا وہ کس طرح سے بچیں کیا کریں پانی کیسا پیئیں سوچ کیسے اپنا جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں کتنا پانی جو ہے وہ flush out کریں اس میں یہ ہے کہ سب سے جو پہلی بات کے جو guidelines ہمیں گورنمنٹ نے دی گئی ہیں ان کو وہ ساری کی ساری guidelines کو up کر we should avoid the social distancing کو اس کو کرنا چاہیے زیادہ mob جو ہے جیادہ gathering بن جگہ پر نہیں جانا چاہیے ان کیس اگر آپ کو جانا پڑتا تو آپ mask year کریں جو ہینڈ واشنگ ہے اس کو آپ رکھیں تو یہ دوسرا یہ ہے جو فلشنگ جب آپ کرتے ہیں تو پروپر اگر آپ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جیسے بلیچ اس بڑا آسان سا ایک ڈسنفیکٹنٹ ہے جو دنیا کے اندر جو سب سے اچھا اگر میں کوئی ڈسنفیکٹنٹ کوچھے جو اکنومکلی بھی جو بہت سسا ہے تو وہ بلیچ ہے اگر آپ پانی فلش کرتے ہیں اس کے اندر اپنے گھر میں ایک دفعہ دن میں یہ دو دفعہ اس پانی کو ٹریٹمنٹ دے لیں تھوڑا سا بلیچ اس میں ڈال دیں تو آپ کے جو بارس نکلے گا وہ کلڈ بارس نکلے گا وہ انفیکٹیو نہیں ہوگا وہ آگے ڈیزیز کاز نہیں کرسے گئے بہت شکریہ پروفیسر تاہیر یاکوب صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور بہت ساری اچھی ٹپس دینے کے لیے تو ناظرین آپ نے ایک پروفیسر کے زبانی سنا ہے کہ آپ نے اپنا جو باتھروم ہے کلین رکھنا ہے بلیچ ہم کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بہ آسانی دستیاب ہوتی ہے آپ اپنا باتھروم بلیچ سے دھوئیے اور جب فلش آؤٹ کریں تو تھوڑا پانی اور بلیچ ملا کر فلش آؤٹ کریں تاکہ جو آپ کا وائرس ہے وہ مر کر آپ کے سیوچ کے نظام میں جائے اور کسی اور کو وہ تکلیف نہ دے چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد بہت زیادہ انفرمیشن آپ تک پہنچائیں گے ویلکم بیک ناظرین تو آپ نے بریک سے پہلے سنا کہ وائرولوجسٹ کرونا وائرس کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اور آپ میں سے اکثر لوگ ہم سے ہماری ٹیم سے پوچھ رہے تھے کیا لوگ ڈاؤن ہونے والا ہے دوبارہ شہر لاہور میں یا نہیں تو یہ اہم سوال ہے اور اسی سوال کا جواب اپنے پرگرام ڈاپسٹوری میں ہم تلاش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلام موجود ہیں وائس چیئرمن ہے کرونا ایڈوائزری گروپ کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے لوگ ڈاؤن کھلا ہے اور جب سے ریسٹورنٹس کھلے ہیں اور حکومت کی جانب سے متعدد جتنے بھی بند کیے گئے یونٹس تھے دوبارہ کھلنے کے بعد عوام ریلیکس ہو گئی ہے تو کیا یہ ریلیکسیشن بنتی ہے ابھی موجودہ کرنٹ سینریو میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے ریلیکسیشن تو بلکل نہیں بنتی ابھی بھی اتنا ہی ڈینجر ہے ایک سیکنڈ ویب کا جتنا پہلے تھا اگرچہ لاؤڈون ختم ہو گیا ہے ریسٹورنٹ کھل گیا ہے کپنگ ایریاز بھی ان کے ٹائمنگ بھی پری کوویڈ ٹائمنگ چلے گئے ہیں اور لوگ بلکل اتیاط نہیں کر رہے تو ہر وقت سے سر پر خطرہ منڈلا رہا ہے کہ خدا نہ خاتھا ہمیں ایک اور کوویڈ کی ویب دیکھنی نہ پڑتے ہیں اس لیے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے احفاظتی جو اقدامات ہیں جو ایسو پیزن کو ابزرگ کریں تو اگر خدا نہ خاتھا جی سیکنڈ ویب آئی تو یہ بہت ستناک کرٹیکل پیشنٹ کی ہوگی کہ کوئی وہ مائل سیمٹم والے پیشنٹ نہیں ہوں گے یہ بڑے سیریس پیشنٹ ہوں گے یہ جو آپ کے پاس جتنے اسپاتال ہیں جو کہ فوکل پوائنٹس ہیں کرونا کے حوالے سے وہاں کے سٹیکس کیا ہیں کتنے مریض ہیں اور جو کیشویلٹیز ہیں ایک دن میں ہو رہی ہیں کتنی ہو رہی ہیں یہ بھی پتائیے گا جی اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ لاہور میں ٹوٹل لاہور کے اکتیس اسپاتالوں میں اس وقت ٹوٹل سکٹی ون کیسز داخل ہیں اور ان میں تقریباً بیس سے بائیس ہیں جو کرونا پوزیٹیو ہیں واقعی سسپیکٹی رہے ہیں میوہ ہسپٹل میں اس وقت ٹوٹل تھریٹی پیشنٹ آخر ہیں جن میں بارہ جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں اور تھارہ جو ہے سسپیکٹیڈ ہیں اور ان میں کریٹیکل ایک یا دو پیشنٹ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ڈیت سے ایک اللہ کا بہت کرم ہے کہ بہت کم ایک یا دو پر ڈے تک آگی ہے کام درجنوں کے ساتھ سے ہوتی سی اللہ کا شکر ہے کہ روزانہ کے پوائنٹ آف یو سے روزانہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کرونا کے ساتھ کرونا کی شکایت کے ساتھ دیکھیں سسپیکٹیڈ کیس ہم چار پانچ آتے ہیں روزانہ لیکن جب پوزیٹیو کیس ہیں وہ میکسیمم ایک یا دو سے زیادہ نہیں ہوتے اور اگر یہ کیس جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے تو کونسا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر جو لامنگ سیچویشن ہو جائے گی دوبارہ سے اس کے لیے کیا مائنڈ بنایا ہوا ہے یا پھر آپ نے کونسا سٹینڈر بنایا ہوا ہے کہ اتنے کیس ہو جائیں گے تو ہم ہائی الٹ ہو جائیں گے دیکھیں اگر پری لوگ ڈوم چلے جائیں تو میں آپ کو دے جاتا ہوں گیارہ جون کے گیارہ جون میں ایک رات میں اگرمو سو مریض بھی آئے تھے میرے آسپیڈل کے امرجنسی میں اور تیرہ جون کو لاہور میں گیارہ سو چھے مریض آتے تھے جو کوویٹ پوزیٹیو جو کرٹیکل تھے اس کے بعد یہ کام ہونے شروع ہوئے سکٹی پر ڈے، ففٹی پر ڈے، پورٹی پر ڈے اگر یہ دس بارہ سے اوپر چلے جاتے ہیں خدا نہ خاتھا پر ڈے پیشن کوویٹ کے تو میرے حساب سے بڑی لاروی سیچویشن ہوگی ہے ابھی جو کہ ہم وائرولوجس سے ملے ہیں انہوں نے سیمپلنگ کی ہے سیوچ سے گٹروں کے پانی سے یہ بتائیے گا کہ یہ سیمپلنگ کتنا خاتر خواہ فائدہ دے سکتی ہے اور اس سے ہم فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے شہریوں کو دیکھیں اگر پولیو کچھ سٹیٹی کو دیکھیں پولیو بھی سیوریج میں جب ڈیٹیٹ ہوتا ہے تو اس سے سارے سٹیٹیجی حکومت کی بدل جاتی ہے اس ایریا کے لیے تو اس طرح اگر یہ ڈیٹ وائرس بھی بے شک سیوریج میں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایریا میں کوویٹ پوزیٹیو لوگ موجود ہیں تو یہ بھی ایک الارمک سیچویشن ہو جاتی ہے کہ ہمیں بے شک بزاہر لوگ نظر نہیں آرہے کوویٹ کے لیکن اگر سیوریج میں کوویٹ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے تو پھر ہمیں موتات موتات ہونا پڑے گا شاید اس ایریا کا لوگ ڈاؤن بھی کرنا پڑ گے یہ بھی بتا دیجے لوگ ڈاؤن یا سمارٹ لوگ ڈاؤن یا مایکرو لوگ ڈاؤن کیا ہوگا کیونکہ اسی حوالے سے لوگوں نے کرتا ہے کہ ہم کس طرف جائیں گے اگر لوگوں نے ایسو پی اپزرپ رکھے کرنے رکھے اور کم اتاں ماسک کو ہی اتمال جاری رکھا اور سوشل ڈسٹینسنگ اور بار بار اپنے ہاتھ دوئے تو مجھے امید ہے کہ ہمیں شاید لاوڈ ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے لیکن اس وقت جو بزاروں میں صورتحال ہے سڑکوں پر آپ نے بھی دیکھا جو صورتحال ہے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ خودانہ ساتھ سے دوبارہ ویو نہ آگے پیسر صاحب جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ٹیم کیونکہ بہت زیادہ آؤٹڈور پرگرام بھی کرتی ہے ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ بھول گئے ہیں کہ کرونا تھا یا نہیں نائنٹی پرسنٹ اگر میں کہوں کہ لوگوں نے اس کو بھولا دیا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی ماسک پہننا چھوڑ دیا ہے اور ماسک پہننا بھول گئے ہیں یہ بتائیے کہ کتنا ضروری ہے آگے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سموک کا سیزن بھی ہے اور ہماری انوارمنٹ بھی ایسی ہے کیا ماسک ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ فیوچر میں ہے یا نہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دسمبر تک ہر شک یہ سمجھے کہ ماسک ان کے لباس کا حصہ ہے اس کے بغیر انہوں نے باہر نہیں جانا کسی محفل میں نہیں بیٹھنا کسی ریسٹران میں نہیں بیٹھنا کسی دکھان میں نہیں جانا پرسنل لاکڈاؤن ایک لفظ ہے وہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اب ہم پرسنل لاکڈاؤن کی فیض میں تاقل ہو چکی ہیں کہ ہر شخص کو خود اپنے آپ پر پرسنل لاکڈاؤن مسلس کرنا پڑے یہ فنومنہ ہے جب تک میڈیا پہ ایک خبر ہیڈلائن کی زینت رہتی ہے تب تک لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں کیا یہ بات اسی طرح رہے کہ میڈیا ہائپ کریئٹ کرتا رہے یا میڈیا بتاتا رہے جو کرتا رہے انفارم کرتا رہے تب ہی لوگ اس کو سنجیدگی سے لیں گے یا پھر کوئی ایسا وے بھی نکل سکتا ہے کہ اس کو لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور لوگ جو ہیں وہ خود سے جانے کہ ہاں یہ ایک حقیقت ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے دیکھے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کالوجیز اور سکول تو جنورسٹی کیوں نہیں کھولی 15 سپٹمبر دیر کسی وجہ سے 15 سپٹمبر رکھی ہے اسی لئے رکھا کہ ابھی خطرہ ہے اگر وہ خطرہ بالکل ٹل گیا ہوتا آج سکول بھی کھل گئے ہوتے کالوجیز بھی کھل گئے ہوتے جنورسٹیز بھی کھل گئے ہوتے تو ہر شخص کو اپنے ذہن میں بار بار سوچنا پڑے گا کہ کالوجیز ٹیچنگ انسیٹیوشن نہیں کھل رہے تو کہ وجہ نہیں کھل رہے ورنہا بزار کھل سکتے ہیں ٹیچنگ کھل سکتے ہیں یہ بھی کھل سکتے تھے تو ہر شخص چھوچے کہ جب تک تعلیمی دارے نہیں کھلتے آپ بھی سمجھیں کہ خطرہ بھی موجود ہے تو آپ نے اسی طرح احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے یہ بھی بتا دیجے کیونکہ آپ کرونا ایڈوائزری گروپ کے بڑے ہیں سکول کے حوالے سے کیونکہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے نہ ہی شادی ہال کے حوالے سے تو کیا ہے پائپ لائن میں آئیڈیاز کیا ہیں اور کیا کرنا ہے محرم کے ایام ہیں 21 اگر سے لے کے اور 30 اگر تک پہلی سے دسویں محرم ہیں اور اگر مجالس میں جو کافی تعداد میں کافی کافی دیر بیٹھتے ہیں 6 گھنٹے سے 12 گھنٹے تک مجالس چلتی ہیں اور بہت دیر تک انہوں نے ساتھ ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم یہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کا ایمپیکٹ جو ہوگا تو 26 اگر سے 14 پندہ سپٹمبر تک ہوگا اگر خدا نہ خاتا مجالس کی وجہ سے کوئی ایمپیکٹ آیا کوئی ویب آئی تو وہ 26 اگر سے لے کے تو 14 پندہ سپٹمبر تک آئے گی انشاءاللہ امید آئے کہ لوگہ سوپیٹ پر عظیر کریں گے ہمیں اس کا کوئی برا ایمپیکٹ نہیں دیکھنے کو ملے گا اور جب یہ پیرد گزر جائے گا تو پھر ہم سکول اور کالوجیز کی کھولنے کے ساتھ چلے گئے یہ دس دن ہے یکم محرم سے دسویں محرم تک اس میں آپ نے پیغامات کیسے پہنچانے ہیں اور لوگوں کو میک شور کیسے کروائیں گے کہ وہ ایس اوپیز کے اوپر عمل کریں کوئی اس طرح کا کوئی ورک پلان ہے آپ کے پاس یا ایڈوائزری گروپ کے پاس ہم نے پیغامات تو آپ کے ذریعے پہنچانے ہیں میڈیا کے ذریعے میڈیا نے پہلے وائٹر رول پلے کیا لوگوں تک ایس اوپیز پہنچائے ان کو بار بار وان کیا اتنا ان کو بتایا میڈیا نے کہ لوگ کسی حد تک تو ایس اوپیز انہوں نے افضار کیے تو یہی میڈیا ہی پرنٹ میڈیا سے زیادہ الیکٹرونک میڈیا ہے جس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہم ضرور اپنے طور پر پیغام دیں گے پہلے میں چاہوں گے کہ آپ کیونکہ بڑے ہیں ایک پیغام عوان کے نام کیا دیں گے آپ پیغام میرا جی ہے کہ دیکھیں آپ نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ اپنے گھر والوں کو بچانا ہے اپنے کولیگ کو بچانا ہے اور اپنے دوستوں کو بچانا ہے اور وہ تب ہی بچا سکتے ہیں اگر آپ ایس اوپیز افضار کریں گے اور دسمبر تک ماسک کو اپنے دباس کا حصہ پھنائیں گے بار بار اپنے ہاتھ ساپ رکھیں گے اور سوشل ڈیچنسی کو منٹین کریں گے بہت شکریہ پروفیسر صاحب آج کے پرگرام میں ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ناظرین آج کی ٹاپ سٹوڈی آپ نے دیکھی ہے اور آپ کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ کرونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے کیونکہ آپ ہی کے علاقے کے گھٹروں سے جو سیمپل لیے گئے ہیں اس میں کرونا وائرس پایا گیا ہے یعنی کہ یہ پھر سے پھیل سکتا ہے تو خدارہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے احتیاط کریے ماسک پہنیے سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ پاکستان پائند آباد